این جالود کا مطلب ہے جالود کا چشمہ یہ جنگ تھی کس جگہ پر لڑی گئی جہاں دعوت علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا یہ جنگ تاریخ کی اتنی بڑی جنگ ہے کہ اگر مسلمان منگولوں کو شکست نہ دیتے تو منگول آنڈی مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھ جاتی اور ان کا اگلا حدف مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنا تھا یہ جنگ تین ستمبر بارہ سو ساٹھ پچیس رمضان المبارک میں این جالود کے مقام پر لڑی گئی اور دعوت علیہ السلام نے اسی مقام پر جالود کو شکست دی تھی قرآن کریم میں ہے اور دعوت نے جالود کو قتل کر دیا اور ہم نے اس کو حکمت اور سلطنت عطا کی اور جو چاہا اسے وہ سکھایا اس جنگ میں مسلمانوں کے ہیرو ہیں سلطان سیف الدین کپتز اور رکنو دین بیبرس رکنو دین بیبرس مسلمانوں کا وہ سی پسلار ہے جس نے بڑی تاریخی جنگوں میں ایک اہم کردار ادا کیا این جالود کی جنگ جیتنے کے بعد ساتنی سلیوی جنگ میں سلطان بیبرس نے بری طرح عیسائیوں کو شکست دے دی تھی اور فرانس کے بادشاہ کو بھی قید کر لیا تھا این جالود وہ واحد جنگ ہے جس میں منگولوں کا پورے کا پورا لشکر مارا گیا یہ جنگ کتنی ٹکنیک بہادری کے ساتھ لڑی گئی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں این جالود کے معنی جالود کے چشمہ کے ہیں اور اس علاقے میں ہلاکو خان تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین ککتز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سلار سلطان ککتز کی فوج کسی بھی طرح تین لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھی اور ہم مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرامین شریفین تک ہو جاتی اور پھر مراکش شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس مگر اس موقع پر اللہ تعالی نے عالم اسلام کو بچا لیا اور ایک موجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر کراکرم واپس جانا پڑا کراکرم کے چوتھے خاکان آزم منگو خان کا انتقال ہو گیا اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے کراکرم کے مرکزی جرگے جسے کرول تائی کہا جاتا تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے کراکرم روانہ ہو گئے ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبغہ خان کو بیس ہزار کا لشکر سومب کر واپس کراکرم کی راہ اختیار کی یہاں اس دھنکی امیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے ککتز کو لکھا گیا تھا یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا یہ قطبغہ خان کی طرف سے اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں برحال تاتاری صفیر نے یہ خط سلطان ککتز کو پیش کیا اس میں لکھا تھا یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو اطاعت قبول کر لو اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے کراکرم روانگی سے قبل بھیجا تھا جس میں صاف انداز میں علان جنگ کیا گیا تھا بارحال تاتاری صفیر نے راونو تمیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا یہ انداز ایک کر سلطان مصر اور رکن و دین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے صفیر سے کہا کہ ہمارا خلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس سلا جائے اس پر صفیر نے جواب دیا تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لا محدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تاتاری صفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولہ ہو گیا اس نے کہا ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے ہمارے طرف سے خط کا یہی جواب ہے بارحال پچیس رمضان چھ سو اٹھاون ہجری بمطابق تین ستمبر بارہ سو ساٹھ عیسمی کو این جالود کے مقام پر منگول سردار قطبہ غا خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا سلطان ککتز اور امیر رکنو دین بیبرس افواج مصر کے ساتھ آہ موجود ہوئے ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا عملی طور پر افواج کی کمان رکنو دین بیبرس کے پاس تھی بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آلے نے دو ہم ان وحشیوں کو بتائیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں قطبہ غا خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہر گز حملہ آور نہ ہو امیر رکنو دین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی طلاع ملی تو اس نے سلطان ککتس کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا اس طرح بقاعدہ طور پر آگے بھڑ کر رکنو دین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا این جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکنو دین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کے اپنے طریقہ حرب استعمال کیا اس نے اپنے چند دستے گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دئیے بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھس گئے گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو رکنو دین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبہ خان بیبرس کی چال میں آ گیا گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تحس نحس کر دیا منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ گئے بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس بری طرح مارا کے تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا قطبہ خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا مقتول سلار قطبہ خان کی لاش کی نمائش کاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا این جالود کے میدان میں تاتاریوں کے شکست کی خبریں شام اور فلسطین کے علاقوں مقبوزات میں آگ کی طرح پھیل گئی مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگی کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینا شروع کر دی ہیں اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کی اکثر مقبوزات منگول تسلط سے ازاد ہو گئیں اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آنڈی چالیس سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر این جالود کے میدان میں رکنو دین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کی علاقوں پر کئی حملے کیے مگر ان کے نقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا تھا عرب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال ہے مارک این جالود سے قبل سلطان مصر سیف الدین ککتز اور رکنو دین بیبرس کے درمیان معاہدہ تہے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے مگر بعد میں سیف الدین ککتز مکر گیا اور اس طرح ککتز اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور مارک این جالود کے چند روز بعد ہی پوری سرار طور پر سلطان ککتز قتل کر دیا گیا اور رکنو دین بیبرس سلطان مصر بن گیا سلطان ککتز سے پوری سرار قتل میں تاریخ میں سلطان بیبرس کا نام مشکوک انداز ملیا جاتا ہے رکنو دین بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا ورنہ ان ملکوں بغاوی وہی حال ہوتا جو ایران اراک اور ترکستان کا ہوا تھا بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیا کوچک کی وستی علاقوں تک پہنچا دی